بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب جب سے کوویڈ نائنٹین سٹارٹ ہوا ہے اچھی خبریں کم کم سننے میں آ رہی ہیں بٹیو ٹیوٹیوب کے دنیا میں آئی ہے ایک اچھی خبر اور وہ ہے میڈ رول ایڈز جی جی بتاتی ہوں بتاتی ہوں پہلے میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دیں نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میڈ رول ایڈز ہیں کیا اور یہ چینجنگ آئی کیوں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یوٹیوب کی موسٹلی ویڈیوز اپراکس ٹین منٹس کی ہوتی ہیں اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہے یوٹیوب کی مونٹیزیشن پولیسی آپ کی ٹین منٹس کی ٹین منٹس کی زیادہ کی ویڈیو پہ وہ ایک ایڈ لگا دیتے ہیں ایک سے دو ایڈز چلتے ہیں آپ نے دیکھا کچھ ایڈز ہوتے ہیں جو کچھ سیکنڈز میں ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ ایڈز آپ کو چار پانچ سیکنڈ کے بعد سکپ کر سکتے ہو آپ اب یہ مونٹیزیشن پولیسی چینج ہو گئی ہے اس سال کے شروع سے کوورڈ نائنٹین کے دوران ویڈیوز دیکھنے والوں کے تعداد میں اضافے کی باوجود فروری کے شروع سے ہی یوٹیوب کی ایڈیوٹیزمنٹ میں بہت کمی آئی ہے 50% کمی واقع ہوئی ہے ہر کسی نے یوٹیوب پر اپنی ایڈیوٹیزمنٹ کیمپین کم کر دی ہیں تو کسی نے بلکل ہی ختم کر دی ہیں ایڈیوٹیزمنٹ انڈسٹری کا ادارہ یہ تجویز کرتا ہے کہ چار میں سے ایک برینڈ نے دو ہزار بیس کے درمیان تک اپنی ایڈیوٹیزمنٹ کو روک دیا اور جب باقی 46% دی ہیں انہوں نے بہت ہی کم کر دی اپنی ایڈیوٹیزمنٹ ڈیجیٹل ایڈیوٹیزمنٹ نے 1x3rd کی کمی واقع ہوئی ہے اوہو اچھا تو کم ایڈس کا مطلب کم ڈالرز اور اس سے ایڈیوٹیزمنٹ انڈسٹری اور یوٹیوب دونوں کو لاؤس ہو رہا تھا سو اس لیے یوٹیوب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب 10 منٹ کی ویڈیو کی بجائے 8 منٹ کی ویڈیو پر بھی ایڈ چلائے جائے گا جی ہاں اور تاکہ وہ اپنا لاؤس پورا کرنے کے ساتھ اپنا ایکسٹرا پروفٹ بھی جنریٹ کر سکیں Anyway it's a good change for advertisers and youٹیوبرز ملتے ہیں آپ نے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا Allah حافظ